موسیقی اسلام علیکم ناظرین مہتر میں سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت بابرکت اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ولادت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا یہ پروگرام انوانے انوار ہدایت کے پہلے نور امام علیہ السلام کی حالات زندگی پر روشنی دالیں اور اس کے لئے میں گزارش کرتا ہوں مولانا مدبر حسین صاحب کی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم مولانا وعلیکم السلام ورحمت اللہ مولانا میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ آپ امام علیہ السلام کی زندگی پر کچھ روشنی دالیں اور اس کے بعد ہم چند سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین وعلى اہل بیتہ التیہبین والطاہرین سیما امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے میں بلادت بسعادت مولا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جب ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی میں مختلف پہلو نظر آتے ہیں یا الفاس کو بدل کر کہا جائے کہ مولا کی زندگی کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ولادت سے لے کر ہجرت تک دوسرا ہجرت سے لے کر رہلت پیغمبر تک تیسرا رہلت پیغمبر سے حکومت امیر المؤمنین تک چوتھا خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی چار سال نو مہینے کی جو حکومت ہے اس پر ہم گفتگو کریں آئیے سب سے پہلے ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کے سنسلے سے گفتگو کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جب ہم گفتگو کریں گے کہ مولا امیر المؤمنین مولود کعبہ ہیں یہ سب سے عظیم فضیلت امیر المؤمنین کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں مولا امیر المؤمنین کا مولود کعبہ ہونے میں سب کے سب علماء متحد ہیں متفقق ہیں اس میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے کہ علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں اہل سنت کے بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ امیر المؤمنین کعبہ میں پیدا ہوئے وہ مولود کعبہ ہیں یہ تواتر ہے یعنی یہ اتنا زیادہ کسرت سے بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی بات کی شک کی گنجائش نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین مولود کعبہ ہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے لیکن کعبہ میں جو امیر المؤمنین پیدا ہوئے ہیں اس کی کیفیت اور حالات کے اعتبار سے اختلاف ہے اس بات میں بلکل اختلاف نہیں ہے کہ علی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے کعبہ ہیں یہ سب متفق ہیں اختلاف علماء کے روایات اور نظریات کا وہاں پر ہے کہ کیفیت کیا تھی ولادت کے وقت اور ولادت سے پہلے جو حالات سے اس کی کیفیت کیا ہے تمام اہل سنت کے علماء اور اہل تشیعوں کے علماء نے ایک زبان ہو کر اس بات کو بیان کیا ہے کتابوں میں کہ مولا امیر المؤمنین تیرا رجب تیس آم الفیل کو خانہِ کعبہ میں پیدا ہوئے تیرا رجب تیس آم الفیل کو اس پہ میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں کچھ الفاظ رہتے ہیں اس میں جیسے کہ ہم ہجری ہوا تو اس کی منس یہ ہجری اور جو بھی ہے تو اس کی اسٹری کیا ہے یہ بہت اچھا سوال کیا اور واقعا یہ ایک ایسا بیسک سوال ہے کہ جس پر گفتگو ہونا چاہیے جب ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاریخ اسلام کی طرف جاتے ہیں تو جو بھی واقعات حادثات عیمہ علیہ السلام کی ولادتیں یا پیغمبر اکرم کے زمانے میں جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے چار لفظ ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلا لفظ ملتا ہے تاریخ اسلام میں ایسوی دوسرا لفظ تاریخ میں ملتا ہے آملفیل تیسرا لفظ بے ست اور چوتھا جو لفظ ہے وہ ہجرت ہجری یہ چار الفاظ ایسے ہیں ایسوی آملفیل بے ست ہجری کہ جو بھی واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو انہی چار الفاظ کے فیرہن میں بات کو بیان کیا جاتا ہے تو آئیے مختصر الفاظ میں یہ بات واضح کر دوں کہ ایسوی پیغمبر اکرم سے پہلے حضرت ایسا کی ولادت جناب ایسا کے بات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تاریخ کا آملفیل تک آملفیل سے پہلے جتنی ہی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں اصحاب کہف کا قصہ ہو یا خود جناب ایسا کی حوالے سے گفتگو ہو ہوارین جناب ایسا کی حوالے سے گفتگو ہو تو وہاں پر ایسوی ایسوی استعمال ہوا ہے جب آملفیل یعنی ہاتھیوں کا سال یہ کیا ہے دشمن خدا ابراہا نے خانہ کعبہ کو اڑھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر جس سال لے کر آیا تھا اور اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہوا تھا اور پورے ہاتھیوں کا لشکر ہاتھی سمیت جل کر خاک ہو گیا تھا تو اس واقعے کے بعد جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ آملفیل کا لفظ استعمال اس واقعے کے بعد سے آملفیل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں تک پیغمبر اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان نہ کیا تو اعلان نبوت سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو بھی تاریخ شائعی ہے اس کو آملفیل کے نام سے جانا جاتا ہے مثلا پیغمبر اکرم کی ولادت ایک آملفیل کو ہوئی پیغمبر اکرم کی شادی جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ سے پچیس آملفیل کو ہوئی چالیس آملفیل کو اعلان نبوت کا حکم ہوا جب چالیس آملفیل کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اللہ کی جانب سے پیغمبر اکرم نے اعلان بھی کیا اور تبلیغ دین کو شروع کیا تو اس کے بعد سے ہجرت تک یعنی پیغمبر اکرم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے تک تیرہ سال کا عرصہ جو بھی واقعات پیش آئے وہ بیعصد کے لفظ سے استعمال ہوا مثلا پانچ بیعصد کو دی بی فاطمہ زہرہ کی ولادت ہوئی دس بیعصد کو جناب خدیجت الكبرہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ان دونوں کی وفات ایک ہی سال ہوئی دس آم الفیل کو پھر تیرہ آم الفیل کو ہجرت کا واقعات پیش آئے جب پیغمبر اکرم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف تو اس ہجرت کے بعد سے جتنے بھی واقعات پیش آئے اور آج تک یہ جو سلسلہ تاریخ کا جاری ہے اس میں لفظ ہجری استعمال ہوتا ہے مثلا دو ہجری کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا آٹھ ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ گیارہ ہجری کو رہلت پیغمبر بفات پیغمبر اسی طرح سے چالیس ہجری کی تاریخ کے واقعات نقل ہوئے ہیں اور آج تک نقل ہو رہے ہیں وہ سب اسی ہجری کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت میں اور تاریخ میں جو ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی بلادت تیرہ رجب تیس آم مولفیل کو ہوئی اسوی کے اعتبار سے چھے سو اسوی تیرہ رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی یہ کیا ہے ایک مختصر سا خانقہ ہے تاریخ کے الفاظ کے اعتبار سے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جو اقتداء میں ہم نے سوال بتایا تھا کہ کیفیت کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ مولا امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو کیسے ہوئی اس سے پہلے کیا واقعات کے شائعے اس میں مذہب شیعہ کے علماء اور اہل سنت کے علماء کے درمیان کچھ الفاظ کی رد و بدل سے تھوڑا سا اختلاف ہے جہاں پر موجود ہے جن نظریات کو بیان کرنا بے حد ضروری اور مناسب سمجھا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک خاکہ ہے مولا امیر المومنین علی علی علیہ السلام کی زندگی کا تو انشاءاللہ ان نظریات پر ہم نظر ڈالیں گے اور ان اختلافات پر گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لئے مکمل طور پر علی علی کا مولود کعبہ ہونا اور اس کی کیفیت کو ہم واضح طور سمجھ سکیں